السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی لوگوں کو رمضان مبارک پورے کے پورے آئر پیسی ٹیم کے طرف سے اور رمضان جو کی ایک رحمت کا مہینہ ہے ایک مغفرت کا مہینہ ہے روزے کا مہینہ ہے جو کی قیام اللہ علیہنہ کی تراوی کا مہینہ ہے معافی کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس میں یہ شہر رمضان اللہ سے انزل افیر قرآن سورة البقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 185 میں وہ ایک سو پچیاسی میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا جو کی ہدایت ہے انسانوں کے لئے جو کی ایک گائیڈ ہے انسانوں کے لئے اور گائیڈ جیسے کہ آپ کہیں پر باہر میں جاتے ہیں کہیں بھی باہر کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو یا کہیں باہر ٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو کی آپ کو راستہ دکھاتا ہے مان کے چلئے کہ آپ کا گائیڈ آپ کی بھاشا کو نہیں جانتا وہ کوئی اور بھاشا کو جانتا وہ کوئی اور زبان کو بول رہا کوئی اور لینگویج کو استعمال کر رہا تو کیا آپ اس کے پیچھے چل سکتے ہیں اسی طرح تو قرآن جب آپ کے لئے ہدایت ہے جب آپ کے لئے ایک گائیڈ ہے قرآن تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ رمضان جو کی لگڈان میں ہم لوگ کا گزرنے والا ہے ابھی تین مہیں تک تو لوگڈان ہے ہی تو یہ ہمارا میرا یہ اپیل ہے آپ لوگوں سے ہمارا IRPC کی طرف سے آپ سبھی لوگ کو یہ اپیل ہے ہمارا کہ آپ اس لوگڈان میں جو قرآن کو پڑھے تراغی میں جو آپ پڑھے اور ایسے بھی تلاوت جو کرے تو اس کو سمجھے بھی اس کا مطلب بھی سمجھے اگر آپ کو انگلیش آتا تو انگلیش میں ٹرانسلیشن پڑھے ہندی آتا ہے ہندی میں اوڑیا آتا ہے اوڑیا میں بنگلہ آتا ہے بنگلہ میں گجراتی آتا ہے تو گجراتی میں اور اگر ہو سکے تو آپ قرآن کو بائعر بھی قرآن کی عربي کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس کے عربی کو بھی آسان کیا ہے تو اگر ہو سکے تو اس کے عربی کو بھی سمجھ کر کے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچیں جب آپ اس کو خود سمجھیں گے تو آپ اس کو لوگوں تک بھی پہنچا سکیں گے تو آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ انسانیت کے لیے کس طرح یہ ایک ہدایت ہے کس طرح انسانوں کے لیے ایک guide ہے چاہے وہ alcohol شراب کا matter ہو چاہے وہ racism کا matter ہو چاہے وہ islamophobia ہو ابھی انڈیا میں islamophobia اتنا زیادہ ہے تو islamophobia کا جواب ہم کو کس سے دینا ہے islamophobia کا جواب ہم لوگوں کو islam سے دینا ہے جب آپ لوگوں کو اسلام بتائیے گا تو وہی جواب ہوگا اسلاموفوبیا اسلام کے خلاف جو در خیلائے جا رہا ہے اسلام کے بارے میں اس کا جواب یہی اسلام ہے تو آپ اس رمضان ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ اس کو پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائے اور اگر کسی بھائی کو کیونکہ یہ رمضان ہم لوگ انشاءاللہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ لائف بھی کریں گے انشاءاللہ اپنے پروگرامز کو تو اگر آپ لوگ کے پاس کوئی اسپیسیفک ٹاپک ہے کوئی ایسا ٹاپک ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم آئر پی سی میں اس کو لائے اور اس پہ بیان ہو اس پہ فیس بک لائف ہو یوٹیوب لائف ہو تو آپ کمنٹ پہ ضرور ہم لوگوں کو بتائیں اور ضرور ہم لوگوں کو اس پہ اطلاع دیں کہ کس ٹاپک پہ کرنا آپ لوگوں کے حساب سے زیادہ اچھا رہے گا یا کس ٹاپک پہ انلائٹن ہونا ہم لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آخری میں میں اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتا ہوں یہی کہ اللہ تعالی اس رمضان کو اس قرآن کو ہم لوگوں کے لئے ہدایت بنائے ہم لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اور ہمارے حفاظت فرمائے آج جو کہ جو کورونا وائرس سے پورا کے پوری دنیا پریشان ہے اللہ تعالی ہم کو اس بیماری سے ہم سب ہی لوگوں کے اور انسانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین